نمسکران میں شباکمار جسی ایسمن سننا کو اخلیش یادب راست پتی بنانا چاہتے ہیں کیا وہ ملائم سنگ یادب کے دسمن ہیں ملائم سنگ کو آئی ایس آئی کا ایزنٹ بتانے پالے کو آخر اخلیش یادب گلے کیوں لگانا چاہتے ہیں کہ اس سے پرشاد مور نے ایک ایسا ٹویٹ کیا ہے جس کو لے کر سب کے خوص اڑ گئے ہیں اور اس کے بعد سیاسی حل چل اور تیج ہو گئی ہے چاہتے ہیں آخر کیا پورا معاملہ ہے اور کیا وہ ٹویٹ ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے دراصل اتر پردیس کے دونوں ڈپٹی سی ایم کے شب پرشاد موریا اور برجیس پاٹک نے راجپتی پت کے چناؤں میں بے پچھ کے امیدبار یسمن سننا کو سمرتھن دینے والی سماجوادی پانٹی پر نیسانہ سادہ ہے یو بی کے اس بی جے پی نیتا نے دراصل یسمن سننا کے ایک پرانے بیان کو لے کر اخلیش یادب کو گھیرا ہے جس میں انہوں نے مولائم سنگ یادب کو آئی ایس آئی کا ایزنٹ بتایا تھا بی جے پی نے ووٹنگ سے پہلے اسی بیان کو لے کر اخلیش یادب سے اب جباب مانگا ہے سیاسی بیان باجی کی سرمات ڈپٹی سی ایم کے شب پرشاد موریا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک انگریجی کے اخوار کی پرانی خبر جس کا سیرسک مولائم ایزن آئی ایس آئی ایزنٹ تھا سادہ کی ہے جس میں یہ اسبند سنہ نے اخلیش یادب کے پتا مولائم سنگ یادب پر گم بھی راروپ لگایا تھا مور نے اسی خبر کے حوالے سے لکھا سپاہ دچ اخلیشی جنہیں آپ راشت پدی پدھ کے لیے سمرتن دے رہے ہیں ان کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے ایسی ٹویٹ کے کچھ دیر بعد پردیس کے دوسرے ڈپٹی سی ایم برزیز پاٹک نے بھی ٹویٹر پر یہی خبر سازہ کرتی ہوئی لکھا کہ مولائم سنگ جی کو آئی ایس آئی کا ایزنٹ بتانے والے مہان بھاوکار آشت پدی پدھ کے لیے سمرتن کر رہے ہیں اخلیش یادب نے ایک بار پھر سے اپنے اور سماجبادی پارٹی کے سنسکاروں کو پردیس کے سامنے ایک ادھارت کی طور پر پرسکت کیا ہے بھائی اس سوال کا جواب سپا کے کسی نیتا کی ٹویٹر ہینڈل سے نہیں بلکہ سماجبادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے آیا ہے جس میں لکھا تھا کہ یوپی پرچار جی بی اپ مکمتری کے سب پرشاد مہوریہ اور برجیس پاٹک آپ دونوں یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے نیتاؤں کا دیش کے پرتی ستنطرطہ آندولن میں کیا یوگدان رہا حالانکہ جو بھی ہو پر اس بیان سے رازنیتی میں خلچل تیج ہو گئی ہے موسیقی